چکندر اللہ تعالیٰ کی دیوی نمتوں میں حدیث نبی میں ذکر ہے طبع نبی میں ذکر ہے چکندر کا تعلق جو ہے پالک کے ساتھ کے خاندان سے ہے گنجاپن ختم کرنے کے لیے یعنی بال اگانے کے لیے سر کی جمعیں ختم کرنے کے لیے ڈینڈرف کو ختم کرنے کے لیے دماغ کی طاقت لانے کے لیے دل کی تکالیف کو ختم کرنے کے لیے بہترین علاج ہے چکندر جو ہے چکندر کمزوری کے بعد دوران کمزوری بہترین علاج ہے اور ایک حدیث بھی ہے ترمزی شریف کی بھی ہے بخاری شریف کی بھی ہے کہ ایک عورت جو ہے مسجد نبی کے سامنے جمعہ والے دن چکندر کی جڑیں پکا کر لاتی اور ساتھ میں جو کی روٹی چکندر کی جڑوں کو گھوٹ کر لاتی اور اتنا مزدار وہ چکندر کا سالن ہوتا کہ صحابہ کرام جو ہے انگلیاں چاٹتے رہ جاتے اور صحابہ کرام جو ہے انتظار کرتے اس عورت کا حضرت ام منظر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے میرے گھر خجور کے گوشے لٹک رہے تھے میں نے ان کی خدمت میں پیش کیے تو وہ دونوں کھاتے رہے فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَا أَهُ يَا عَلِي اِنَّا کَنَّا کَهُ فَجَالَتْ لَهُمْ سَلْقًا وَشَئِرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأَصْبَا مِنْ حَازَا فَإِنَّهُ أَوْفَقَ لَكَ تو اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم اب مزید اس میں سے نہ کھاؤ کیونکہ ابھی بیماری کے اٹھنے کی وجہ سے کمزور ہو پھر میں نے چکندر کا سالن اور جو کی روٹی پکائی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں علی تم اب اس میں سے کھاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کمزوری کے بعد دوران کمزوری جو کی روٹی اور چکندر کا سالن بہترین گزا ہے میدہ کے لیے بھی مفید ہے دماغ کے لیے مفید ہے اور چکندر کا رس جو ہے اگر آپ آنکھوں میں ڈالیں تو آپ کی نظر جو ہے وہ تیز ہوگی انشاءاللہ میدہ کی تضابیت کو ختم کرنے کے لیے بھی مفید ہے چکندر کا سالن جو کی روٹی بہترین گزا ہے بیماری سے پہلے بیماری کے بعد طاقت کو بحال کرنے کے لیے میدہ کی تقویت کے لیے دل کی تکالیف کے لیے گھٹنوں کے درد کے لیے یہ جدید سینس کہہ رہی ہے اور میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا نبی کی سنت بھی زندہ ہوگی ہمیں سواب بھی ملے گا اور جدید سینس کی جو بات ہے وہ اسی طبعہ نبی سے انہوں نے لی ہے مادرین تحقیقات میں سینس کی یہ ریسرچ ہے چکندر میں کیلشیم بھی ہے آئرن بھی ہے بیٹامن اے اور بی بھی ہے خون کی کمی کے لیے بہترین چیز ہے کیلشیم بھی اس میں برپور ہے پوٹاشیم بھی اس میں برپور ہے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہائی بلٹ پریشر کو کم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ چکندر جو ہے گٹنوں کے درد کے لیے آسٹیو آرثریٹس کے لیے بہت ہی مفید ہے خون کو صاف کرنے کے لیے چکندر کا استعمال بہت ہی مفید ہے ڈیبٹیز پیشنٹ کے لیے اور جن کی تلی بڑی ہوئی ہو جن کو آنٹ کا مسئلہ ہو آنٹ کا درد ہو اس کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے